بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بچو آپ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے جی بچو آج ہم لیکشی نمبر ایٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر ہمارا دو ہے سوال نمبر دو ہے اور ہمارا عنوان ہے زمین ہمارا گھر جی بچو سوال نمبر دو جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے قرآہ وائی کی ترقی پر نوٹ کھیں کہ قرآہ وائی سے کیا مراد ہے اور اس میں کون کون سی سپیرز شامل ہیں یہ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے جواب کی طرف تو قرآہ وائی مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے قرآہ وائی کی مجود کی زمین پر مجودہ زندگی کی بکا کے لیے بہت ضروری ہے یہ سورج سے آنے والی خطرناک شعوں کو زمین پر آنے سے روکتی ہے اس کی وجہ سے زمین نقصاندہ خلائی نقصاندہ سے محفوظ رہتی ہے قرآہ وائی کو درجہ حرارت کی بنا پر پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے بچو جی قرآہ وائی بیسیکلی سورج سے آنے والی تیز اور نقصاندہ شعوں کو زمین پر آنے سے روکتی ہے کیونکہ اگر وہ شعوں زمین پر مسلسل یا تیرچی پڑتی رہے تو ہماری اس سے ہمیں بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جائیں گے جی نیکسٹ آتے ہیں نمبر وان پر ٹروپو سفیر یہ قرآہ وائی کی نیچلی سترین ستہ ہے ٹروپو سفیر جو ہے وہ قرآہ وائی کی نیچلی سترین ستہ ہے نمبر دو ہے سٹریٹو سفیر یہ قرآہ وائی کی دوسری ستہ ہے اور اس کی بلندی اٹھارہ کلومیٹر سے پچاس کلومیٹر تک ہے اس کے بعد ہے نمبر ٹری میزو سفیر یہ قرآہ وائی کی تیسری ستہ ہے یہ ستہ پچاس سے اسی کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے نمبر چار ہے آئینو سفیر آئینو سفیر کی ستہ اسی سے لے کر چار سو کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے نمبر پانچ ہے ایکزو سفیر یہ سب سے اوپر والی ستہ ہے یہ ستہ زمین سے چار سو کلومیٹر کی بلندی سے اوپر موجود ہے یہ وہ سفیر ہیں جو کہ قرآہ وائی میں موجود ہیں اور جو سورت سے آنے والی تیز ترین شاؤں کو زمین کے اندر آنے سے پروٹیکٹ کرتی ہیں مطلب یہاں پہ آنے تک ان کے اوپر کوریاں گلاف کی صورت میں موجود ہیں تاکہ اس مہین پر پہنچ نہ سکیں یہ تھا آپ کا آج کا کوئیسٹن اب ہم آتے ہیں ڈائری کی طرف تو ڈائری کو چھیوں ہے سوال نمبر بھی ہمارا ٹو ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے I hope آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا Take care and Allah Hafiz